یہ ریفارم کیوں آیا یہ ریفارم لانگ پینڈنگ تھا سب سے اوپر والی آپ سٹیٹمنٹ دیکھئے یہ سٹیٹمنٹ آج کی نہیں ہے یہ 1989 کی سٹیٹمنٹ ہے 1989 میں یہ کام شروع ہوا تھا ہماری تمنہ تھی کہ یہ کام شروع ہو پت اس کی اور بھی کئی ساری پہلو تھے وہ چاہتا تھا کہ آفیسر کی ایج کم ہو کماننگ آفیسر کی ایج کم ہو تیٹ ٹو تیل ریشیو کم ہو تو ایک ایک کر کے یہ کام شروع کرا گیا کماننگ آفیسر کی ایج کم کری گئی جو ہماری تیٹ ٹو تیل ریشیو ہے وہ کم کری گئی اس کے بعد کارگل ریویو کمیٹی کے اندر ارنسین کمیٹی نے بولا ایک سیڈی ایس کا گھٹن ہونا چاہیے وہ کام ہوا اب اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے ہم نے جو نیچ ریفارم تھا وہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ایج ہماری 32 سال ہے یہ دیکھئے یہ بتا رہا ہے تیس سال 1989 آج یہ 32 سال پہنچ گئی ہے 32 سال کو کس طریقے سے 26 سال لا سکے ایسا کیوں ہمارے کو یوتفل پروفائل چاہیے یہ کیوں چاہیے آپ سب کو معلوم ہے 2030 کے اندر ہمارے دیش کے اندر 50% پیپل 25 سال کی عمر سے کم ہوں گے کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ دیش کی سینہ جو رکشہ کر رہی ہے they are 32 years یہ ہمارا صرف ایک ہی مددہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ینگ ہو جائیں اس کو سٹڈی کرا گیا پچھلے آج کا یوک ہمارے سے اچھا ہے ہمارے سے پہلے والا یوک ہمارے سے بھوتپور ہم سے خراب نہیں تھے بٹ ہماری خوراک زیادہ اچھی ہے ان کی خوراک ہمارے سے کم تھی آگے آنے والا جو یورک ہے اس کے خوراک بھی اچھی اس کی پڑھائی بھی اچھی ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ اڈیپٹ ہے وہ پیدا ہوا ہے موبائل فون کے ساتھ اس کو پتا ہے موبائل فون کا کیا ہے اور تو وہ کل کو جو ڈرون وارفیر ہو جو آپ آج دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ایک ٹینک چل رہا ہے ٹینک کو ٹینک نہیں لڑ رہا ٹینک کو ایک ڈرون لڑ رہا ہے تو آگے آنے والی جو لڑائی ہے وہ الگ قسم کی ہوگی ٹیکنالوجیکلی سیوی ہوگی نوجوان یہ بھارت کا نوجوان کیونکہ ٹیکنالوجی کے اڈیپٹ ہے وہ پیدا ہوا ہے یہ موبائل کے ساتھ کھیلتا ہوا کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتا ہوا اور وہ آتا کہاں سے ہے گاؤں سے ہماری انٹیک سیونٹی پرسنٹ ویلیج سے اگر ہماری ویلیج سے سیونٹی پرسنٹ انٹیک ہے تو ہمارے کو جو سلیوشنز بنانی ہیں ان کو مدیہ نظر رکھ کے بنانی ہیں نہ کی جو اربن ایریا کی لوگ ہیں سو اگر ان سیونٹی پرسنٹ کو دیکھا جائے تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں گاؤں سے اس کے پاس ہے کیا وہاں پہ کھیت یا کوئی چھوٹا موٹا ویہو سائٹ وہ اس کی کلاس یا عمر کتنی ہوگی وہ پڑھا ہوگا تقریباً ساڑھے سترہ سال عمر ہوگی اور پڑھا ہوگا دسمی سال میجر انٹیک یہ جو ستر پرسنٹ بول رہا ہوں یہ ساری انٹیک ہماری اس قسم کی ہے جو سولجر آپ کے لئے جا کے آگے دیش کی رکشہ کرتا ہے یہ وہ سولجر ہے جو دسمی کلاس پاس ہے بارویں کلاس کے ہم لے سکتے تھے بچ سی ہمارا کام تھوڑا جوکھم کا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی ید ہوئے ہیں کتنی چاہے آپ پاون ہو اس کے بعد آپ پراکرم ہو چاہے کارگل وار ہو چاہے گلوان ہو آپ کی بھی آنکھیں بھر جاتی ہوں گی اور آپ کا دل پگل جاتا ہوگا جب آپ دیکھتے ہیں باڈیز نیچے آتے ہوئے یہ کام تھوڑا الگ قسم کا ہے تو آپ اس کام کو مددز رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس کی عمر ساڑھے سترہ ایک انڈ پہ دوسرے انڈ پہ سوہے منسٹری آف ہوم ایفیز نے بولا کہ ہم ریزرویشن کریں گے انہوں نے یہ نہیں بولا کتنی پرسنٹیج کریں گے انہوں نے بولا حرکتیں ہوتی ہیں آرسن کی وجہ سے ہوا ہے نو یہ پلائنڈ تھا یہ کیوں پلائنڈ تھا بیکوز معلوم تھا کہ یہ پچھتر پرسنٹ جو یوک ہیں اتنی دیر چار سال فوج کے رہنے کے بعد یہ دیش میں واپس جائیں گے یہ دیش کی طاقت ہے یہ پچیس پرسنٹ کا تو ہم دھیان رکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ہمارے پر چھوڑ دیجئے برک سب کے دماغ میں یہ آ رہا ہے ان پچھتر پرسنٹ کے ساتھ کیا ہوگا یہ اگر دیش کی طاقت ہے تو پورے دیش کو ہول آف تا گورنمنٹ سب کی بھاگی داری کے ساتھ اس کو آگے لے جائے گیا تو پہلے ایم ایچ اے نے ہم کو بولا پریفرنس دی جائے گی within three days انہوں نے بولا 10 پرسنٹ reservation and capf and assam rifles then age relaxation کیوں دی because ہم نے پہلے دن بولا تھا کی جو کووڈ کی وجہ سے 21 سال کے نہیں رہ پائے وہ 23 سال کے ہو گئے ہیں تو وہ دو سال بھڑ گئی however اس کے تین دن بعد ایم ایچ اے نے بولا اچھا وہ یوک جو 21 سال میں میرے پاس آنے تھے وہ اب 23 کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے first batch کے لیے یہ special concession دیا ہے to increase the age why because سب کے سب youth کے ساتھ connected ہے ان کو معلوم ہے دیش کا بھوشیہ youth کا بھوشیہ ایک دم integrated ہے come to ministry of defense ministry of defense کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے course card defense civilians ڈی پی ایس یوز ہیں انہوں نے بھی same پراودان کر رہا ہے again repeat کر رہا ہوں یہ planned تھا کہ کتنا percentage دیا جائے گا کیوں because 75% دیش کی طاقت ہیں age relaxation same thing coming to merchant navy انڈین navy ایک ہی اس میں qualify ہوتی ہے انہوں نے بھی پراودان کر رہا ہے اپنے youth کو دینا چاہتا ہوں کہ انڈین air force بھارتی وائیو سینہ میں اگنیویر batch one of twenty two کے registration کی پرکریا چوبیس جون سے شروع ہو جائے گی یہ ایک online system ہے جو ہمارا well established star examination system ہے اسی کے تحت یہ notification اور registration چادو ہوگی اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد چوبیس جولائی سے جو phase one online examination ہے اس کی پرکریا شروع ہو جائے گی اور دسمبر کے انتھ تک ہم پہلے batch اگنیویر کو enroll کر لیں گے اور 30 دسمبر سے پہلے batch کی training شروع ہو جائے گی بس Nai ہم 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 موسیقی